اسلام علیکم فرینڈز دوستو اگر آپ کی شخصیت بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں لیکن آپ کے دانت بلکل بھی اچھے نہیں ہیں تو فرینڈز آپ کی شخصیت کے اوپر اس کا بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے اور اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں ان کی کیر نہ کریں تو جیسے مسوروں سے خون آنا یا پھر دانتوں میں تھنڈا گرم لگنا جیسے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ کریئٹ ہو جاتے ہیں اور دانتوں میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھتے اپنی جو غزہ ہوتی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ صحیح طریقے سے دانتوں کو صاف نہیں کرتے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں وہ دانتوں میں جمع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دانتوں میں پرابلم آ جاتی ہے اور آپ کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو دانتوں کا درد یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے کیر نہ کریں ان کی سفائی سترائی کا خیال نہ رکھیں تو آہستہ آہستہ یہ دانت جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور آخر کار ڈاکٹر آپ کے دانت کو باہر نکال دیتے ہیں اور جس سے آپ کی جو شخصیت ہے زہری سی بات ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اس سے آپ کا کانفیڈنس بھی لو ہو سکتا ہے تو فرینڈز اگر آپ بھی دانت میں ہونے والے درد سے لمبے عرصے سے پریشان ہے تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے جو پین کلر جو آپ لوگ لیتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں مگر یہ درد دوبارہ سے آپ کو ہو جاتا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں اس بہترین ریمیڈی کی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اور فرینڈز اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی کالی مرچیں کالی مرچ ہم لیں گے صرف پانچ عدد پانچ دانے ہم نے کالی مرچوں کے لینے ہیں اور آپ جانتے ہیں فرینڈز کے کالی مرچ کے اندر پیپرین ہوتا ہے جو نیچرل انفلامیٹری پروپٹیز کا حامل ہوتا ہے اس کے اندر یہ پروپٹیز ہوتی ہیں اور یہ سوجن کو بھی کم کرتی ہیں تو ہم اس کو صرف پانچ دانے لیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے ہمیں اور کیا چاہیے ہوگا اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی لونگیں یہ بھی آپ نے صرف پانچ ہی دانے لینے ہیں یعنی کہ جتنی آپ لونگیں لیں گے اتنے ہی آپ کو کالی مرچیں لینی ہیں برابر برابر آپ نے دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے فرینڈز اس ریمیڈی کے بہت بینیفٹس ہیں ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا یہ میں نے امام دستہ لے لیا ہے اور ہم میں اس کے اندر کالی مرچیں اور لونگیں ڈال کے لونگیں اور کالی مرچیں اور یہ مسترڈ وائل میں نے لے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی ایک پیالی سٹیل کی آپ پیالی لے گا آپ اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں چولے کے اوپر اور جب آپ دیکھیں اس کو کہ یہ اچھی تھوڑی تیز گرم ہو گئی ہے تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ چولہ بند کر کے اس کو ہٹا لیں گے چولے کے اوپر سے اور جو آپ نے یہ پورڈر تیار کیا تھا کالی مرچیں اور لونگیں جو ہم نے پیس کے رکھی ہوئی تھی یہ ہم گرم پیالی کے اندر ڈالیں گے تو آپ ذرا احتیاط سے کریے گا کہ یہ بہت زیادہ گرم ہوگی اور یہ جو آئل ہے ہمارے پاس مسترڈ آئل سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے یہ ہم ایک چمچہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو فرنڈز اگر آپ کو یہ زیادہ بنانا ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بنا کر دکھایا ہے پانچ کالی مرچیں اور پانچ لونگیں میں نے صرف لین تھی آپ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کوئنٹیٹی کو ایکول رکھئے گا بس ہم نے پھر لینی ہے کورٹن اور کورٹن کے اندر ہم نے اس کو ڈپ کر کے اچھے سے جہاں پہ ہمارے دانت میں درد ہے ہم اس جگہ پر اس کو لگا کر اور دانتوں کے بیچ میں اس کو رکھ لیں گے اس سے آپ کو دانتوں کی تکلیف جو ہے اس سے پانچ منٹ میں نجاد مل جائے گی اور اگر آپ کے دانتوں میں تھنڈا گرم لگتا ہے یا پھر آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے تو یہ اس طرح کی سارے پرابلم کو ختم کرے گا دانتوں کی پیلے پن کو ختم کرے گا اگر آپ کے دانت کمزور ہیں ہل رہے ہیں کیڑا لگ گیا ہے تو اس میں بھی یہ ریمیڈی آپ کو بہت ہیلپ کرے گی کیونکہ لونگیں اور کالی مرچیں دونوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ میرے چینل پہ ان دونوں چیزوں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جا کر تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی کہ اگر آپ کے دانتوں میں سے یا مسوروں میں سے خون آتا ہے یا تھنڈا گرم آپ کو بہت زیادہ لگتا ہے دانتوں میں اور جس کی وجہ سے آپ کے دانت میں بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ ان سب سے آپ کو نجات دے گی مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو روز مرہ کی روٹین ہے اس میں آپ کو اپنے دانتوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کرنا پڑے گا ورنہ یہ درد جو ہے بار بار آپ کے ہوتا رہے گا اور اگر آپ اس ریمیڈی کو بار بار جلدی جلدی یوز کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی کبھی اس طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اور آپ کے جو دانت کا درد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جی فرینڈز اپنے دانتوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ آپ کے موں میں دانت ہی نہ رہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ